بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ہمیں ترقی یافتہ اور ترقی پسند ہونا چاہیے اور ترقی کر کے آگے بڑھنا چاہیے مگر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان ترقی کب کرتا ہے اس یہ بات آج آپ کے بکوش گزار کرنی ہے انسانی وجود دو حصوں پر مشتمل ہے ایک مادی وجود اور ایک روحانی وجود مادی وجود انسان کے ظاہری وجود کو کہتے ہیں روحانی وجود جو ہے وہ انسان کی جو داخلی شخصیت ہے جسے ہم باطن کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اور اس ترقی یافتہ دور نے انسان کو اس کی جو ظاہری اس کی شخصیت ہے اس کو سمارنے کے لیے اور اس کو صحت مند رکھنے کے لیے توانہ رکھنے کے لیے بہت کچھ دیا ہے جبکہ انسان کی داخلی شخصیت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے اگر میں یوں کہوں کہ ہمارا جو باطن ہے وہ بالکل فاکوں سے ہے بالکل بھوکا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر ظاہری جسم کو اس کی غزا نہ ملے تو وہ لاغر اور کمزور ہو جائے گا حتیٰ کہ بیمار ہو جائے گا اور روحانی وجود کہتے ہیں اسے اگر اس کی غزا نہ ملے تو وہ بھی بیمار ہو جائے گا اور آج کے انسان کے پاس اس ظاہری جسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تو بہت سارا وقت بھی ہے اور فرصت بھی ہے وہ جو باطنی وجود ہے جو روحانی وجود ہے اس کے تقاضے پورے کرنے پر پہلے تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے اگر توجہ ہے بھی تھوڑی بہت تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہماری عملی جد و جہد اور کوشش نہ ہونے کے برابر ہے بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں فٹ فات ہوں اور مگر میں بیمار ہوں میں افسردہ ہوں میری طبیعت بوجل بوجل سی ہے تمام طرح کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیے ہیں مگر ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آیا ٹیسٹوں میں جو ظاہری شخصیت ہے جو ظاہری بدن ہے اس کی رپورٹ آئے گی جو باطنی شخصیت ہے جو ہماری روحانیت ہے اس کی رپورٹ نہیں آئے گی جب یہ کیفیت ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ میرا روحانی وجود اور روحانی جسم جو ہے وہ بیمار ہے اور اس روحانی بیماری کو کمی کو کیسے دور کیا جائے اس کا علاج کیسے کیا جائے اس کا علاج یہ ہے کہ مجال سے ذکر میں بیٹھا جائے اور اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھا جائے آلہ امدہ اور پاکیزہ انسانوں کی صحبت اختیار کی جائے اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ آلہ پاکیزہ اور یہ نیک لوگ اہل اللہ ہم بعض اوقات نہیں پاتے اور نہیں ملتے اور لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیسے تلاش کریں تلاش کرنے والے ویسے تو سب کچھ تلاش کر لیتے ہیں مگر جب تک آپ کو نہ ملے تو اس کے لیے بہترین جو چیز ہے وہ ہے مطالعہ مطالعہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تاریخ کے آلہ انسانوں سے ملنا چاہتے ہیں ان سے صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کی کمپنی لینا چاہتے ہیں اور ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ بڑے لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کریں آپ امام رازی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تفسیر کبیر پڑھنا شروع کریں آپ امام غزالی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ کیمیا سعادت کا مطالعہ کرنا شروع آپ شیخ سعادی شہرادی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اب گلستان اور بوستان اور کریمہ کا متعلق کرنا شروع کر دیں آپ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اگر آپ اللہ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو کتابِ کائنات قرآنِ مجید کا متعلق شروع کر دیں آپ اللہ کے رسول کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو حدیثِ مبارکہ کا متعلق شروع کر دیں آپ اولیاء سلحاء صوفیاء کی مجالس میں بیٹھنا چاہتے ہیں حضرت سیدی داتہ علیہ جویری کی کشف المحجوب کا مطالعہ شروع کر دیں تو یہ جو مطالعہ ہے جسم کی روح کی جو غزہ ہے یہ ہے ذکرِ الٰہی یادِ الٰہی جب ہمارا جسم بھی سلامت ہوگا ہماری روح بھی سلامت ہوگی ہمارا ظاہری وجود بھی سلامت ہوگا ہمارا باطنی وجود بھی سلامت ہوگا تو پھر ہم ایک مکمل اور ڈیویلپ پرسنیلٹی کے حامل لوگ بن جائیں گے اور کمپلیٹ پرسنیلٹی والے بن جائیں گے جب ہماری پرسنیلٹی کمپلیٹ ہوگی ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے وہ تندرس و توانہ ہوگا تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی ہر طرح کی ترقی پھر کرتے جائیں گے آگے بڑھتے جائیں گے